امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ اور انہیں اس بات کی نصیحت کرو کہ کسی کی نشستگاہ کے پاس نہ دھوکے نہ بلغم پھینکے اور جمائی لیتے ہوئے موں پر ہاتھ رکھے کسی کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھے اور نہ ہی پاؤں پر پاؤں رکھے اپنے ہاتھ کو ٹوڑی کی نیچے رکھ کر اور سر کو کلائی کو سہارا دے کر نہ بیٹھے کیونکہ یہ سستی کی علامت ہے اسے بیٹھنے کا طریقہ سکھائے اسے زیادہ باتیں کرنے سے منع کرے اور اسے یہ بتائے کہ زیادہ باتیں کرنا بری حرکت اور کامینوں کا کام ہے قسم اٹھانے سے تو بالکل ہی روک دے خواہ وہ سکی ہو یا چھوٹی کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن سے قسم کھانے کی عادت پڑ جائے بچے کو بات کرنے میں پہل کرنے سے روکا جائے اور اسے یہ عادت ڈالی جائے کہ وہ صرف دوسرے کی بات کا جواب دے اور وہ بھی صرف ضرورت کے مطابق اگر عمر میں بڑا شخص بات کر رہا ہو تو اسے غور سے سنے اور اپنے سے زیادہ مرتبے والے شخص کی عامد پر احترامت کھڑا ہو اسے کھلی جگہ دے اور اس کے سامنے ہوں کر بیٹھ جائے بچے کو لغوہ اور پاش کلامی سے بھی روکا جائے لانو تان گالی گلوی سے بھی منع کیا جائے کیونکہ برے ہم نشینوں کی یہ عادت اس میں سرائط کر جائے گی بچوں کی تربیت کے اب بنیادی حصول ہی یہی ہے کہ انہیں برے دوستوں سے بچایا جائے موسیقی